السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس انسان کو کہاں کہ کس حال میں کس وقت کس عمر میں موت آئے گی اس کا علم تو خالص اللہ کو ہے اور کوئی مخلوق اس بارے میں نہیں جانتی کوئی نہیں بتا سکتا نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں کہ تم فلا وقت فلا جگہ پر فلا حالت میں اتنی عمر میں انتقال کرو گے اور مرو گے اور نہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میں فلا وقت میں فلا عمر میں فلا جگہ پر مروں گا یہ علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں دیا ہے البتہ موت کے وقت کچھ علامات ہیں کچھ نشانیاں ہیں جو انسان کے جسم میں ظاہر ہو جاتی ہیں ان علامات اور نشانیوں سے یہ پتا لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ مرنے والا ہے وہ علامات اور نشانیاں کیا ہیں ہمارے لئے وہ جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ اگر ہم اس وقت کسی کی موت کے وقت وہاں موجود ہوں تو اس کو ہم شہادتین کی تلقین کر سکیں اور اس کے سامنے کلمے کا ورد کر سکیں تاکہ ہمارے کلمہ پڑھنے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے اور اس کے آخری کلمات اس کی آخری بات یہ کلمہ بن جائے اس لیے یہ علامات جو لکھی گئی ہیں تجربات کی روشنی میں ان علامات کو جان لیجئے جو انسان کی موت سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر ان علامات میں سے پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے مرنے والے کے پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ان کی جان جسم سے نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ پیر انسان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر مرنے والا اپنی طاقت سے ان کو ہلا جلا نہیں سکتا پیروں کا ڈھیلہ پڑ جانا یہ مرض الموت کی اور موت کے بالکل قریب ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ ناک ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ جو ہماری ناک ہے ابھی تو بالکل سیدھی ہے لیکن جب موت قریب آ جاتی ہے تو پھر یہ ناک دائیں یا بائیں جانب کو جھکنے لگتی ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے اور تیسری علامت ہے کن پٹی دھس جاتی ہے یہ جو حصہ ہے کان کے پیچھے کا یہ اندر کو جانے لگتا ہے اندر کو دھسنے لگتا ہے تین علامتیں ہو گئیں اور چوتھی علامت یہ ہے کہ مردوں کی خوصیتیں جو تو گولیاں ہوتی ہیں ان کی کھال لٹک جاتی ہے یہ وہ تجربات کی روشنی میں موت کی اور موت کے قریب ہونے کی وہ نشانیاں ہیں جو مرنے والے کے جسم سے ظاہر ہوتی ہیں مرنے والے کے جسم میں نظر آتی ہیں کہ اب یہ مرنے والا ہے جب ہم اپنے کسی مریض کو گھر کے کسی فرد کو دیکھیں کہ وہ مرض الوفات میں آ چکا ہے اور شدید طریقے کی بیماری سے گزر رہا ہے اس کے اندر یہ علامات ظاہر ہونے لگی ہوں تو خصوصاً اس وقت ہمیں شہادتین کی تلقین کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے سامنے اس کے پاس میں بیٹھ کر کے آہستہ آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے پڑھنے کو سنتے ہوئے اس کے بھی آخری کلمات آخری بات یہی کلمات بن جائیں اور اس کا خاتمہ ایمان اور یقین پر ہو اور وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے تو یہ بات کلیر ہے کہ موت کا حقیقی اور یقینی علم تو کسی کے پاس نہیں ہے حقیقی اور یقینی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا کب کس کو کس حال میں کس عمر میں کس مقام پر کس مرض میں کس حالت میں آئے گی موت کوئی نہیں جانتا یہ علامات ضرور ہیں اپنے بیماروں کے تعلق سے ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے ان کی تیمارداروں کو کہ جب بھی وہ ایسی سیچویشن دیکھیں تو ان کے سامنے شہادتیں ان کی تلقین کریں تاکہ یہ آخری کلمات اگر ان کے بن جائیں گے زبان سے آخری بات ان کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی نکل جائے گی تو وہ آخرت کی کامیابی کا زمانت بن جاتی ہے تو ان علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں شہادتیں کی تلقین بھی کرنی چاہیے اور اقل مندی کی بات یہ ہے کہ علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں اتنا تو یقین ہے کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو ہر انسان کو اپنے آپ کو ہر وقت مرنے کے لیے ریڈی اور تیار رکھنا چاہیے اور مرنے کے بعد کی زندگی والے اعمال کرتے رہنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ